زندگی تہہ در تہہ اسرار و رموز کی کہانی ہے اور حضرت انسان اس پرسرار دنیا کو مسخر کرنے کا خواب ہمیشہ سے ہی دیکھتا چلا آیا ہے آئیے ہم آپ کو انرجیز کی پرسرار دنیا کی سیر کراتے ہیں سائنس کے مطابق اس انرجی کا نکتہ آہاز بگ بینگ سے ہوا گلیکسیز وجود میں آئیں نہ جانے کتنے نظام ہائے شمسی سیارے اور چاند تخلیق ہوئے اسرار کی یہ دنیا اپنی تہوں کو ہر لمحہ کھولتی چلی جا رہی ہے اور جیسے جیسے حضرت انسان کا ذوق جستجو بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے قدرت کے راز افشاہ ہوئے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس عالم کا وجود انرجی کا مرہونی منت ہے اور ذرہ ہی تمام قدرتوں اور طاقتوں کا منبع ہے دنیا کی تخلیق کے بعد حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی شیطان کی صورت منفی قوتوں کا ظہور بھی عمل میں آ گیا یوں مصبت اور منفی طاقتوں کے آپس میں ٹکراؤ کا آغاز ہوا مصبت اور رحمانی طاقتیں روز عزل سے ہی تعمیر اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں اور روشنی اور ہدایت کا یہ سفر آج تک اسی زور و شور سے جاری ہے اور روز قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا انرجیز کا مصبت استعمال بنین اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کا شاعر رہا ہے انسان کی سہولت اور انسانیت کی خدمت کے لیے آئے دن نئے علوم اور ان علوم میں تحقیق و ترقی کروجھان ہمیشہ ہی ان لوگوں کا وطیر آ رہا دور حاضر میں اس انرجی کو انسانیت کیلئے استعمال میں لانے والی شخصیت کو ہم ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کے نام سے جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کو کچھ شفائی قوتیں قدرت نے پیدائشی طور پر عطا کر رکھی ہیں اور انہوں نے اپنی انتھک محنت اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے ان کو مزید نکھا رہا ہے ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کی نظر بیمار اور دکھی انسانیت کے علاج کے علاوہ دورانے علاج لاحق ہونے والے مزید اثرات پر بھی رہی چنانچہ انہوں نے اپنی تحقیق اور تخلیقی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئے علم جیل سائنسز کی بنیاد رکھی ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ کہلاتا ہے یہ طریقہ علاج بنیادی طور پر خالق کے حقیقی کی پیدا کردہ مصبت انرڈیز کو استعمال ملا کر لوگوں کو صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ مزید اثرات سے مکمل طور پر پاک ہے 1993 میں میں نے جل سائنسز کی بنیاد رکھی اور اس سے آہستہ آہستہ اور سال بسا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بلکہ میں سمجھنا ہوں کہ دن با دن بڑھتا اور یہ نولیج پھیلتا گیا اور دنیا تک پہنچتا گیا ابھی تک الحمدللہ بہت سے ممالک ہیں اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اس پر رسلچ ہو رہے ہیں اور مجھے تلبی سکون نے خوشی ہے کہ آج میرے ان نولیج سے الحمدللہ کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھائی ہیں اور میرے سٹوڈنٹ سے کام کرتے جا رہے ہیں اور اپنے کلینکز اپنے اپنے لیبورٹیز اپنے اپنے ریسرچ کے ان کے اپنے سینٹر سے اور اس پر کام ہو رہے ہیں تو جل سانسز ایک دنیا ہے یہ ہے ریسرچ کے یعنی تحقیق کے دنیا ہے تحقیق پر مشتمل ہے اور اس چیزوں پر تحقیق کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا ہے ایسی طاقتوں پر ایسی باؤس پر جو نظر نہیں آتا ہے مثلا انسانی صلائتیں اور انسانی انیجی سینٹرز انسانی وجود کیسے کتنا بڑا پاور ہیں میں نے اس پر اور کام کیے دوسری لوگوں کے ساتھ ملکے سائنٹس کے ساتھ ملکے مذہبی سکولرز کے ساتھ ملکے میں نے اس پر کام کیے جہاں جہاں سے بھی ایسے کوئی انویزیبل پاور جو نظر نہیں آتے ہیں ایسے سٹڈیز میں کرتا رہا ہوں جس میں سے انسانی صلائتیں جو انسان سے اگر لیا جائے انیجی سینٹرز ہیں جل سانسز کے حوالے سے اسے کہتے ہیں جیل انیجی سینٹرز جو چودہ انیجی سینٹرز ہیں بڑا یہ چودہ انیجی سینٹرز کیسے کام کرتے ہیں کہاں کہاں پر ہیں اس پر کام کرتے ہیں جل سینسز اور بہت سے میٹا فیزیکل پاور سائیگی لنگ پاور ہیں ہمارے ایکسٹرنل انٹرنل 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 اطاقتوں پر بات کرتے ہیں جل سینسز ہمارے نظام شمسی میں طاقتوں کا مرکز سورج ہے سورج اپنی انرڈیز کو زمین پر منتقل کرتا ہے ان میں سے کچھ انرڈیز نفع بکش اور کچھ نقصان دے ہیں قدرت کا ہی پیدا کردہ نظام جسے اوزون کہتے ہیں زمین تک صرف نفع بکش انرڈیز کو منتقل ہونے دیتا ہے جبکہ نقصان دے انرڈیز کو واپس پھیج دیتا ہے اس طرح اوزون کے اندر منافع بکش طاقتوں کا ایک خزانہ موجود ہے انسان کو رب تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر لینے کی قوت عطا کی اور اسی بنا پر اسے اشرف المخلوقات کا رتبہ بھی عطا فرمایا دکبر عبدالصمت مسافر نے بھی انتھا کوششوں کے بعد اپنی ذات کو ان طاقتوں کے ساتھ منسلک کر لیا ہے اور اب انہی انرڈیز کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کے شاگر دنیا بھر میں بالخصوص پاکستان، یونائٹڈ ارب ایمریٹس، انڈیا، گلف، یورپ اور امریکہ میں سامدہ ہیلنگ کے ذریعے صحت اور توانائی کے خزانے تقسیم کر رہے ہیں ہم بچپن میں میرے ہاتھ میں ایک شفائی طاقت تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے مجھے یاد نہیں ہے وہ ٹائم یاد نہیں ہے مجھے لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ چار سال کے بعد میری لائف مجھے توتلی طور پر یاد ہے نو سال کے عمر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقتیں عطا کیے تھے کہ مجھے ٹیچ کرنے کے ٹیچنگ کے سلایت کو عطا کیے تو میں اس پہ یعنی آئے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے یہ بتاتا کہ ہیلنگ پاور اور جو مگنیٹک فورس ہیں یہ الگ چیز ہیں تو میں ایزا لیکچئر جائیسا کہ لوگ میری سامنے ہوتے بیٹھے ہوتے اور میں میٹا فیزیکل سائنس اور روحانی سائنس اور اس پہ میں روحانیت پہ اور دین پہ بات کرتا رہا ہے کہ روحانی طاقت لطیف انرجیز کیسے ہوتی ہے وہ قوت ہے وہ لطیف انرجی وہ کیا ہے ہماری بوڑی کے اندر لطائف کیسی کام کہاں کہاں پر ہے انرجی سنترز کہاں کہاں پر ہے تو اسی طرح مجھے بچپن میں بھی کچھ ایسے روحانی طاقتوں کے ساتھ میرا تعلق تھا کیونکہ مجھے گائیڈ کرتا رہا اور میں نولیج ملتا رہا بہت سی چیزیں میں نہیں پڑے تھے لیکن مجھے پتہ تھا اس کی بارے میں تو مجھے خود حیرانگی ہوئے کیوں میری ساتھ ایسا کیسا ہے کیوں ادرز کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو اس میں میری تجربات اور میری اس میں ریسرچ بڑھ گئیں کیونکہ میں نکلا اور میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا اس چیز پر جس کے نتیجے میں میں نے تحریرے کے کتابیں لکھیں اور آگے میٹا فیزیکل الٹرنیٹیو میڈیسن دنیا میں میں نے کافی محنت انتک سٹوڈیز کی اور ریسرچ کے اس چیزوں پر اس کی بات ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ پڑھانا شروع کر دیئے اور بڑی ہائی لیول پر پڑھانا شروع کر دیئے اور آج میرے کلاس میں دو سو سے تین سو لوگ ہوتی ہیں الحمدللہ اور میں ان کو پڑھاتا ہوں جل سائنسس تو میں نے دنیا کو مدارف کر آیا جل سائنسس کو وہ آج تمام ممالک میں ان کے برانچز ہیں اور تقریبا تمام ممالک میں سٹوڈنس ہیں اور وہ اپنے کلینکس اور اپنے جو طریقہ علاج ہیں جو طریقہ ہے وہ آگے بڑھاتے چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کی تعداد کروڑوں میں جا پہنچی ہے اور ان کے شاگردوں نے ڈاکٹر صاحب کو ان کی کرشماتی شخصیت کی وجہ سے پرنس آف ہیلنگ کا خطاب دیا ہے پرنس آف ہیلنگ دنیا بھر میں مختلف سیمینارز مناکت کر کے لاکھوں لوگوں کو صحت اور تندرستی کی لذتوں سے آشنا کر چکے ہیں ڈپریشن، ہائپرٹینشن، شوگر، ہڈیوں کا درد اور آنکھ، ناکھ، کان، گلے کے امراض میں مبتلا لاکھوں مریض آج صحت مند زندگی گزار رہے ہیں اور جو میں ٹرانکلائزر لیتا تھا ٹیبلیس لیتا تھا، نین کے لیے اور ذہن سکون کے لیے اس کو میں نے کل سے بلکل بھی نہیں لیا رب صاحب کی پرسنیلیٹی کو میں نے جو پایا ہے میں نے ان کو درویش صفت انسان پایا ہے اور جس کو دنیا کی کوئی لالش نہیں ہے اسی لئے شاید ان کی نیت کا یہ عمل دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر ان کی دعا میں ان کے سارے پروسس میں اتنا اثر رکھا ہے کہ لوگ شفا لے رہے ہیں میں ڈاکٹر پروین نے اس میں ون ٹو ایٹ لیول اٹینڈ کیا ہے اور میں اپنے پیشنٹ پر اس کو اپلائی کرتی ہوں تو کافی اچھی ریزارٹس مجھے ملتے ہیں سپیشلی میرے آپس اور گائنی کیسز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈیلیوریز لیبرز وغیرہ کافی آسان اور کرونکس کرونک ڈیزیزز جو ہیں وہ ہی ہو جاتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ میں اس میں اور ماسٹر بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اور اس کی جو وہ شفائی قوتیں ہیں اور فورسزیں وہ بڑھ جائیں پہلے تو میں یقین بھی نہیں کرتی تھی کہ مطلب میڈیکل اس کے علاوے بھی کوئی ایسی چیز ہے جو پیشنٹ کیلئے اچھی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ افیکٹ ہے ڈاکٹر عبدالسامد مسافر کونکی شاندار خدمات کے سلے میں قائد آزم گولڈ میڈل اور کئی دیگر عالی اعزازات عطا کیے گئے ہیں وہاں اچھیں ہی سکتا ہے وہاں ہی رہاں جو کونک کیا اکتا ہے جو خوش حاصل وہاں ہی سکتا ہے ایسان چیز نہیں ہے کہ جس سکتا ہے خوش حاصل نہیں ہے لیسے ہی رہے شخص کلی ملت رہے ہیں سامدھہ عن جاہلہ اتسان طے کی میں جنگ ملت رہے ہیں ڈاکتر ملت رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحقیقی اور تخلیقی قابشوں کو کتابی صورت میں شائع کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے میرا نام وقار احمد ہے اور میں انتہائی پشکسمت انسان ہوں کہ میرا واسطہ اپنے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالسامد صاحب سے ہوا ہے چونکہ کچھ جسمانی بیماریاں مجھے ہوئی تھی جس کے لیے پشاور سے لے کے کراچی تک میں نے تمام کے تمام سائیکارٹس ہزارات سے رابطہ کیا لیکن تقریباً پانچے مہینے مسلسل میں انٹرنیٹ پر سرچیں کے بعد چلا کہ ڈاکٹر عبدالسامد صاحب یہ ایک ایسے انٹیلیکچئل ہے پھر اس کے بعد میں نے اسے رابطہ کیا اور اس کے بعد میرے جو تمام پرابلم سے الحمدللہ نائنٹی فائی پرسنل ختم ہوئے بہت شارٹ ٹائم میں ختم ہوئے اور میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسامد صاحب اس وقت عوام کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں یہ خدمت جو ہے اولین خدمت ہے اور انشاءاللہ میرا آگے بھی چونکہ میں نے زیل سائنس میں بہت کچھ پایا ہے اور آگے بھی میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ ماسٹر کرلوں اور میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں لوگ کو بھی آگے ڈاکٹر عبدالسامد صاحب کا میشن بڑھاؤں ڈاکٹر عبدالسامد صاحب جو ہے میرے لیے ایک ولی ایک بہت بڑے استاد اور ایک بہت بڑے محترم شخصیت ڈاکٹر سمد کو میں نے حق چینل پر دیکھا اور مجھے اتنا عجیب لگا یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جو باتیں کریں یہ سچ بھی ہو سکتی ہیں بس جیسے عام لوگ حکیم یا لوگ آتے ہیں میں نے سمجھے شاید کچھ ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ بس اتفاق سے میں ان کے میں نے فرسٹ فور لیول کیے اور جب میں نے انگھر جا کے ان کو اپلائی کیا مجھے اتنے زبردست ریزلٹ ملے اس کے کہ میں حیران رہ گئی اور اس کے بعد پھر اتنی مجھے انسپائریشن ہوئی اور اتنا مجھے اچھا رسپانس ملا کہ میرا دیل کیا میں ان کے سارے لیول کروں اور الحمدللہ میں جیسے جیسے لیول ان کے کرتی جا رہی ہوں مجھے اتنا ریزلٹ اچھا مل رہا ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا علم تھا اور ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا تھا لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے اور ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جتنے لوگوں پر اپلائی کیا ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کو دنیا بھر کے مختلف چینلز سی این این بی بی سی الجزیرہ جیو ٹی وی اے آر وائن ای ٹی وی حق ٹی وی سامہ ہم اور دیگر کئی ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر باقائدگی سے مدعو کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج انتہائی سادہ اور مزیر اثرات سے مکمل طور پر پاک ہے ڈاکٹر صاحب نے جس علم جیل سائنسز کی بنیاد رکھی آج یہ علم دنیا بھر میں اپنی خصوصیات کا لوہا منبا چکا ہے دنیا کے کونے کونے میں جیل سائنسز اور سمدہ ہیلنگ انرجی تیزی سے روایتی طریقہ ہاں علاج کے مقابل اپنی شناخ پیدا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی انسان کو نیچر سے منسلک کرنے کی کوششیں تیزی سے بار آور ثابت ہو رہی ہیں